اسلام علیکم میں ہوں عویس حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن علیہ اگر امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرے سوں گے علیہ کے فضل و کرم سوں گے حسن علیہ مسکراتے رہے ہیں تو چلے آج کے بلک شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں چلے دوست آج کی مزیدار ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستوں میرے خیال میں تو آپ نے ضرور نوٹ کی ہوگا کہ میرا ایک ویگ سے ایک ہفتے سے میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ایک دن میں ایسے بیٹھا تھا گھر پہ یہ بہت تین چار دن پانچ دن سے پہلے ایک دن میں بیٹھا تھا گھر پہ موبائل استعمال کر رہا تھا میرے پاس موبائل تھا ٹھیک ہے تو میں موبائل میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے اپنے بھائی نے ایک بار بھی بلایا دوسرے بار تیسرے بار لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں موبائل میں مصروف تھا میرا بلکل سار ہے دھیان ہی اسی موبائل کی طرف تھا میرا اور کسی سیٹ پر بھی دھیان نہیں تھا اچھا بھائی مجھے بلاتے رہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئے اتنے میں بھائی کو غصا آیا جب اسے غصا آیا تو وہ مجھے پھر آ کر مارنے لگا میرے موں پر تھپڑ لگئی بھائی نے مجھے تھپڑ ماری لیکن مجھے بھی پھر سمجھ نہیں آئی کہ ماں پھر اپنے بھائی سے گلے پڑ گیا اپنے بھائی کے گلے پڑ گیا میں بھائی سے لڑنے لگیا اتنے میں بہت ہی ہمارے گھر میں شور شرابہ بہت ہی مچ گیا اس میں ابو اور چاچو بھی آ گئے جب ان کو یہ بات پتا چلی تو وہ آ گئے اور مجھے اتنی ڈانٹ پڑی اتنی ڈانٹ پڑی کہ ماں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ آپ نہ پوچھیں تو بہتری ہے آخر وہ مجھے مارنے پر اتر ہے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا لیکن پھر بھی مجھے کسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا پھر دوسرے چاچے کو جب پتا چلا کہ ایسی بات ہے تو پھر میرے چینل پر پابندی لگائی گئے کہ آپ کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکتے آپ کا چینل بلکل ہی بند ہو گئے یہ ایک سمجھ کی میرے پر سزا ہو گئے پھر ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا میں نے تو ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کی اور نہیں کوئی بنائی ہے پھر مجھے چاچو نے اجازت دے دی دو دن کے بعد جب مجھے اجازت ملی ویڈیو بنانے کی بھی چلیں آپ کے پاس ایک چانس ہے آپ ایندہ اسی طرح نہیں کرو گے یہ مجھے اپنا چاچو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھے آپ نے ایندہ ایسے نہیں کرنا آپ ایک آپ کے پاس چانس ہے اگر آپ نے ایندہ اسی طرح کیا بھائی کے سامنا ہوا تو آپ بلکل اپتاند ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہے پھر میرے ابو کو جب اس بات کا پتا چال گیا کہ چاچو نے اسے اجازت دے دیا ہے لیکن پھر ابو نے مجھے بولا کہ آپ نے آپ کو بلکل چاچو نے بولا ہے لیکن آپ نے نہیں ویڈیو اپلوڈ کرنی اور نہیں بنانی ہے ٹھیک ہو گیا مجھے اپنے ابو نے بولا ہے کہ آپ نے پہلے ایک شرط پر آپ کو ہم یہ کام کرنے دیں گے چینل پر وہ میں نے پوچھا کون سا ہے کہ ابو نے بتایا کہ آپ پہلے اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگیں گے ٹھیک ہے اس کو یہی بولیں گے کہ میرے سے غلطی ہو گیا ہے میں اندہ کے لئے ایسا نہیں کروں گا میں نے بولا ٹھیک ہے پھر میں نے بعد میں اکیلے بیٹھ کر سوچا ہے کہ ایسا یار اس وقت میں پتنی میرے ساتھ کیا ہوا کھڑا تھا کہ میں اپنے بھائی کے گلے پڑ گیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیتا کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی ہے کیا وہ میرا عمر ہوتا تو پھر بھی بات بنتی لیکن وہ میرا بڑا بھائی ہے میں نے ایسا نہیں کرنا تھا یہ میں نے اکیلا بیٹھ کر باتیں سوچیں جیسے ذہن میں سوچتا ہوں اس سے میں ٹھیک ہے میں نے اپنے بڑے بھائی سے پھر مجھے معافی مانگنی پڑ گئی ٹھیک ہے میں نے بھائی سے بولا ہے کہ میں اندہ انشاءاللہ سے نہیں کروں گا یہ عمر سے غلطی ہو گئی ہے لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ میں ایسا کیا کروں اتنا میں بے قابو ہو گیا تو دوستو یہ میرا آپ کے ساتھ بھی ایک پیغام ہے کہ بڑوں کا ضرور احترام کرنا چاہیے اور میں یہ ویڈیو اس لئے اپلوڈ کر رہا ہوں اس لئے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ تاکہ اس ویڈیو سے کوئی بھائی سبق حاصل کر سکے کہ اپنے بڑوں کا بلکل بھی بڑوں کا سامنے بڑوں کا بلکل سامنے کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بڑے بھائی کی جگہ ہوتے ہیں چاچو کی جگہ ہوتے ہیں ابو کی جگہ ہوتے ہیں ان کا تو بلکل سامنے نہیں کرنا چاہیے تو میرے خیال میں تو آج کے ویلاغ میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل گا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی ناکس علاق میں اللہ حافظ